امراند خان کا ایک بار پھر باہر نکلنے کا اعلان احتجاج نہیں انتخابی مہم چلاؤں گا جان کو خطرہ ہے مگر چھپ کر نہیں بیٹھوں گا حکمران ناہل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا کوئی کیس نہیں جس میں انہیں ناہل کیا جا سکے فور انتخابات نہ ہوئے تو موجودہ اقتصادی صورتحال مزید خراب ہوگی شیرمن پی ٹی آئی کا برطانوی نشریاتی دارے کو انٹرویو ملکی حالات ہی کرنا ہماری ذمہ داری پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے امراند خان کی کار کردگی صرف باتوں کی حد تک تھی ہماری دور میں عوام خوشحال تھے امراند خان کے چار سال کا مواصنہ میرے چار سال کے ساتھ کیا جائے نواز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو نواز شریف بطن واپسے کے لیے تیار پاکستان آ کر نون لیگ کی الیکشن مہم کی قیادت کریں گے تو شاہ خانہ کیس میں امراند خان کی گرفتاری بنتی ہے تو اداروں کو عمل کرنا چاہیے رانہ سناولہ کی لندن میں گفتگو کیا مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیرعالہ ہو سکتی ہیں صحافی کا سوال کیوں نہیں وفاقی وزیر داخلہ کا جواب موسیم نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی پاکستان روانگی کا شیڈول فائنل غیر ملکی ائرلائن سے اٹھائی جنوری کو لندن سے روانہ ہوں گی انتیس جنوری اتوار شام چار بجے لاہور پہنچیں گی ملک معاشی مشکلات سے دو چار عوام مہنگائی کے باعث سسکھ رہے ہیں چند لوگ سٹے بازی میں مصروف تیہ خانوں میں رکھا گیا پیسہ انویسٹ کیا جائے جمع شدہ ڈالر نکال لیے جائیں تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا ایسن اقبال کا سابق حکومت پر غیر ذمہ دھرانا معاہدے کا الزام کسی کو جوکر کہنا مناسب نہیں مفتا اسماعیل نے جو کچھ کیا وزیراعظم اور کابینہ کی پولسی کے مطابق کیا پارٹی سے ناراض نہیں یہاں سے سیدھا گھر جاؤں گا شاہد خاکا نباسی کی گفتگو پنجاب میں نگران وزیراعلا کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج تین بجے طلب پنجاب اسمبلی سیکیٹریٹ میں نگران وزیراعلا کے نام پر مشابرت ہوگی پارلیمانی کمیٹی کے پاس اتفاقے رائے کے لیے صرف آج کا دن ہے رات دس بچ کر دس منٹ تک اتفاقے رائے نہ ہونے پر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا الیکشن کمیشن اور تالیس گھنٹوں میں کسی ایک شخص کو نگران وزیراعلا مقرر کر دے گا پنجاب کا نگران وزیراعلا کون تحریک انصاف نے نصیر خان کو ڈروپ کر دیا احمد نوان سکھیرا اور نوید اکرم چیما کے نام پارلیمانی کمیٹی کو ارسال نول لکھ کا تبدیلی پر اعتراض نامزدگیوں کا وقت گزر چکا اب تبدیلی نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کا اقدام آئینی طور پر غلط ہے جو نام پہلے دیے جا چکے ہیں کمیٹی انہی پر غور کرے گی ملک احمد خان کا موقف چیف الیکشن کمیشن کا لگایا نگران وزیراعلا نہیں شلنے دیں گے پوری تیاری ہر لی سپریم کورٹ بھی جائیں گے ای پی سی روزانہ امراند خان کے خلاف مقدمات بنانے میں مصروف ان کی سوچ اور نیت سے واقف ہیں پرویز الہی کا داہور میں تقریب سے خطاب پنجاب اور خیبر پختونخواہ ساملیوں کے انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن ساس سے گیارہ اپریل کے درمیان انتخابات کرانے کو تیار آئین کے دہت صوبائی اساملی کے الیکشن کی تاریخ گورنر دے سکتا ہے الیکشن کمیشن مشاورتی عمل کے دوران اپنی تجاویز دے گا الیکشن کمیشن اور گورنرز کے درمیان مشاورتی عمل تاہال شروع نہ ہو سکا پی ڈی ایم کے تیرہ جماعتیں زمین بوس ہو چکی اب یہ عوام میں جانے کے بھی قابل نہیں جو نسلی اور اصلی ہوگا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا تقنیقی طور پر ملک ڈی فارٹ کر چکا ہے شیخ رشید کی لندن میں گفتگو کراچی میں مقامی حکومت بنانے کے تیاریاں پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی کو اتحاد کے لیے منانے کی کوششیں وفت کی ادارہ نور حکامت رہنماؤں سے ملاقات زیارتر مسال کا تعلق آروز اور ڈی آروز سے ہے جو جیت گیا اس کی فتح تسلیم کی جائے حافظ نئیم کے گفتگو جیالے رہنماؤں نے تحفظہ دور کرنے کی اکین دہانی کرا دی بات چیت جاری رکھنے کا عیادہ لاہور ہائی کورٹ میں مونس صلاحی کے اہلیہ کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے ستائی جنوری کو ڈی جی ایف آئی اے کو پی این آئی ایل لسٹ سمیں طلب کر لیا عدالت کا اسسٹن ڈریکٹر ایف آئی اے کی رپورٹش پر ادم اتمنان کا اظہار اور باریش اور برفباری کا سپل ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے بالا علاقوں میں وقفے وقفے سے برفباری کا سلسلہ بجاری نظار سفید چبن کے درہ پوزت میں برفباری سے شہرہ بن انتظامیہ نے عوام کو سفر کرنے سے روک دیا موسیقی